ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور ٹائنز عالمی وبا کرونا وارث کے وار میں کمی آنا شروع ہو گئی گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران انتالیس افراد کرونا وارث سے انتقال کر گئے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار دو سو بارہ نئے مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں شیخ نشید کہتے ہیں نواز شریف واپس آنا جاتے ہیں تو چاپیس گھنٹے میں کاغذہ جاری کر سکتے ہیں سی پیک کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سی پیک میں دوسرے ممالک کی شرکت کو خوش آمدید کہیں گے شہنشاہ زرافت عمر شریف کو سیکڑوں سوگواروں کی موجود کی میں صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی مزار کی آہاتے میں سپردخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں سیاسی سماجی شوبیس برادری کے علاوہ موززی نے شرکت کی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کورونا وارث سے 49 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 27,986 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیخ شدہ کیسز کی تعداد 12,53,868 ہو گئی مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1212 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,34,149 سن میں 4,16,258 خیبر پختونخواہ میں 1,75,012 بلوچستان میں 33,004 گلگت بلتستان میں 10,338 اسلام آباد میں 1,58,04 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,278 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,95,85,529 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,477 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 11,85,54 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,89 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہم مضاہمت کے نہیں مفاہمت کے دائی ہیں کال ادم ڈی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی علم نہیں کال ادم ڈی ٹی پی میں مزید کچھ گروپ شامل ہو گئے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہم نے کہا یوسف رضا گلانی اپلائی کرے ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ای سی ایل میں پرانا ہے یا کوٹ کے ذریعے آ جائے یا ہمیں کہے ہم بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں انٹیریر منسٹری بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نیشنل ایکشن پلان سیکریٹیریٹ فارٹہ ہاؤس اسلام آباد میں اجناس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گلانی ای سی ایل سے مطالق عدالت یا وزارت داخلہ سے رجوع کر سکتے ہیں وہ ہمیں درخواست دیں وزارت داخلہ یوسف رضا کے ای سی ایل میں نام ہونے کا معاملہ دیکھے گی پاکستان میں کئی ہزار ویزا ہولڈر لوگ لا پتا ہیں ان کے خلاف گھیرہ تنگ کر رہے ہیں پنڈورا لیکس کی تحقیقات ہوں گی جو جواب نہیں دیں گے ان کو اداروں کے حوالے کریں گے دیکھیں پنڈورا باکس میں یہی نام شام چل رہے تھے پہلے تو آپ نے دو زمان پارک کو جس کے پانچ گھا رہے اور عمران خان نے آرڈر کیا ہے کہ فیل فور جو لوگ پنڈورا باکس میں ملوث ہیں ان کی وہ انویسٹیکیشن کریں گے اور جو جواب نہیں دے سکے ان کو ان اداروں کے حوالے کریں گے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اصد امر نے کہا ہے دیکھ کے ڈس انفرمیشن سے غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے بجلی کے منصوبوں اور ٹیریف کی معلومات نیپرا کے پاس موجود ہے اس حوالے سے مزید چونتے ہیں کہ جی امریکہ کا یہ کوئی تنگ ٹینک ہے انہوں نے یہ رپورٹ کی اور انہوں نے کہا کہ سی پیک جو ہے چار بڑی موٹی موٹی باتیں اس میں انہوں نے کہی ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو معلومات ہیں وہ کوئی ملتی نہیں غیر شفاف ہیں پتہ نہیں چلتا سب چھپایا ہوا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی خفیہ کرزیں ہیں اس سی پیک کے اندر جو باکسانی قوم کے اوپر ڈال دیئے گئے ہیں تیسری چیز جو انہوں نے یہ کہی کہ اس کے لیے جو کرزیں دیئے گئے ہیں وہ مہنگے کرزیں ہیں اور وہ بنیادی طور پر مرسل کرزیں ہیں اور چوتھی بات جو اسی سے ایک حد تک جھوڑی بھی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے کرزیں ملک کے سی پیک کی وجہ سے خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں اور ہماری بیٹ سسکینیبیلٹی وہ خطرے میں پڑھ گئے ہیں لیجن پاکستانی کومیڈین عمر شریف کی نماز جنازہ مولانا بشیر فاروقی نے پڑھائی نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں لیجنڈری اداکار عمر شریف کجست خاکی جرمنی سے کراچی پہنچایا گیا شہنشاہ زرافت کی نماز جنازہ مولانا بشیر فاروقی نے پڑھائی جبکہ تتکین میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی مداہوں کی جانب سے لیجنڈ اداکار عمر شریف کی امیت پر پھولوں کی پتیاں نچھاوہ کی گئی عمر شریف کی نماز جنازہ اور تتوین کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے نماز جنازہ کے مقام عمر شریف پار اور تتوین کے مقام درگہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دو سو سے زائد پولس اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائز انجام دیئے نماز جنازہ اور تتوین کے موقع پر پولس کی جانب سے دو ایس پیس اور چھے ایسے چوز کو تائینات کیا گیا آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ڈی جی آئے سائی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائینات کر دیا گیا ہے ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجن کو ڈی جی آئے سائی تائینات کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد آمی کو کور کمانڈر گجرہ والا جبکہ لیفٹیننٹ جنرل آسم منی کو کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی اور لیفٹیننٹ جنرل نمان محمود صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی تائینات کیے گئے ہیں نئی ذمہ داریاں تفریز کیے جانے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم عمران خان سے الویدائی ملاقات کی واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیا گیا تھا مزید خبر بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ قادم کاؤک پارو کی نرجز الفکار اکتوبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان